موسیقی ہزار بیس کا تو ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ تین ہزار سے زائد والیشنز ہوئی ہیں آلٹیمیٹلی اس کا ایک پولٹیکل مائلیز لینے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے ہندوستان کی فاشسٹ رجیم فاشسٹ کارمنٹ لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ اس ارزن کا یادہ کیا جاتا رہا ہے کہ جو نیبر ہے اگر وہ ایک قدم دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا امن کا ہاتھ بڑھائے گا تو ہم دو قدم اس کی طرف چل کر جائیں گے اور اس کی غمازی ہم نے یہ دیکھی کہ ڈی جی ایم او لیول کے اوپر اس پاس کو ریٹریٹ کیا گیا کہ جو دوہزار تین کا جو ایل او سی کے اوپر سیس فائر کا معایدہ ہے اس کو انٹیکٹ کیا جائے اس کی پاسداری کی جائے اور پاکستان ہمیشہ سے کرتا چلایا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اس کی پاسداری کی بہت ویلیڈ ریزنز ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرف ہی ہمارے مسلمان بھائی بستے ہیں اور پریسٹ مسلمان بھائی بستے ہیں کشمیری بستے ہیں تو پاکستان کے پاس کسی قسم کا کوئی مائلیج یا کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی سپیس نہیں رہتی کہ اگر ہماری طرف سے کوئی سیس فائر کی بائلیشنز ہوتی ہیں تو ایلٹی میلٹی اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوتا ہے تو جوابی جو کاروائی دی جاتی ہے وہ بڑی ہی کانسنٹریٹڈ کاروائی دی جاتی ہے تاکہ دشمن کو یہ بتایا جائے کہ پاکستانی فورسز جو ہیں وہ ہمیشہ سے سیار ہیں جیسے کہ ستائیس فروری جیسے ابھی گزرا اس میں ہم نے جواب دیا ان کے پاس تو بہت سے ایسے فلمی ڈراماز ہیں بتانے کے لیے لیکن ہمارے پاس تو ان کا ایک ونگ کمانڈر ابھی دندن تھا جو جیتا جاتا ثبوت ہے جس کو ہم نے انہیں واپس کیا غیر مشروع طور پر کمینگ بیک ٹو اٹو ٹوپک کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یہ ایک اچھی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے لیکن کیا اس ڈیویلپنٹ کے مقبوضہ وادی کے اندر کے حالات میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی کیا وہ جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی کیا جو بھارت کی فراشس رجیم جو کالے قوانین اس نے اپنی آرمی کو دیئے ہیں اور ایک امپیونٹی کی فضاء کیلیٹ کی ہے کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی کیا سٹیٹ ہود جو کشمیریوں کا بظاہر مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے چھن جانے کے بعد کشمیریوں پہ جو زندگی ہے وہ مزید تنگ کر دی گئی ہے کیا انہیں واپس دلانے کے لیے کوئی کوشش کی جائے گی ان تمام سوالوں کو یقین یہ سوال ذہن میں ابرتے ہیں اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی جدو جہت قائم رکھے ہوئے ہیں جو فروری کا مہینہ ہے خاص طور پر اگر ہم اس کا انیلیسز کر لیں تو کیا فروری کے مہینے میں جو انڈین آرمی کی طرف سے وائلیشنز کی گئی ہیں ہیومن رائٹس کی اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے وہ کچھ ڈیٹا آپ سے شیئر کرتے ہیں اس کے بعد ممانوں کا تعرف کرواتے ہیں اور پھر ذکر کریں گے مقبضہ کشمیری کی جو اندرونی صورتحال ہے اس کے حوالے سے میرے سامنے جو کی ایم ایس کے ریسرچ سیکشن ہے اس کا ڈیٹا موجود ہے چھے کشمیریوں کو شہید کیا گیا جن میں سے تین کشمیری جو ہیں وہ یوت تھی اور باقی جو تین کشمیری ہیں انہیں سرچ ان کارٹن کے نام کے اوپر شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی طرف سے جو ایک اور اٹیمٹ کیا گیا ہے کہ ینگ بچی کو ایبڈیٹ کرنے کا اغواہ کرنے کا اٹیمٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری ایسے ہیں جو جیلوں میں مختلف جیلوں میں چاہے وہ کشمیر کی ہو یا وہ دلی کی تحار جیل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو جیلیں ہیں ان میں سر رہے ہیں جن میں جو چیزہ چیزہ نام ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اشرف شہرائی صاحب ہیں یاسید ملک صاحب ہیں شبیر احمد شاہ صاحب ہیں مسررت عالم بٹ صاحب ہیں سیدہ آسیہ اندرابی صاحب ہیں ناہیدہ نسین صاحب آئے ہیں فہمودہ صوفی صاحب آئے ہیں نئی محمد خان ہیں شاہد اور اسلام ہیں سید شاہد شاہ ہیں اور بہت زیادہ نام ہیں جو اس کے حوالے سے ہم لے سکتے ہیں اس پر مزید بات کر لیتے ہیں ہمیں آج جوائن کیا ایمنٹ پینل نے تاروخ صاحب سے پہلے ہمیں آج جوائن کیا سید یوسف نسین صاحب نے سینئر حریت رہنما ہے یوسف صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کشمیر میکجین میں وقت دیا ان کے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر حریت رہنما اشارت محمود صاحب بہت بہت شکریہ اشارت صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ایک سنگ ٹینک بھی رنگ کرتے ہیں سینٹر پور پیس ڈیویلپنٹ اور ڈیفارمز جس کی کافی ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں سید یوسف نسین صاحب ڈیویلپنٹ تو بڑی اچھی ہے لیکن کیا جو کشمیری ہے جو پاکستان جس کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے ایمبیسیڈر نے جنوہ کے اندر بھی جو ہیمن ڈیٹس کی وائیلیشنز ہیں اس کو دوبارہ سے اجاگر کیا 28 فروری کو ہاشمی صاحب نے انہوں نے اس حوالے سے مزید بھی کہا یون ہیمن ڈیویلپنٹ کانسل کی اس کے اوپر سیٹ اپ کیا جائے کمیشن how you see the situation کشمیریوں کے لیے تو زندگی وہی ہے جیسے پہلے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کا شکریہ کس ایمپارٹنٹ ایشو پہ آپ نے آج ہمیں یہاں بلایا ہے بات کرنے کو سب سے پہلے تو یہ جنوہ کا مسئلہ ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کی مزیراعظم پاکستان نے 2019 کی تقرید جو کی تھی یونیٹی نیشن کے جنوہ اسیمبلی کے اندر اس کے بعد دنیا کے بہت سارے وہ لوگ جو لوگ کشمیری کی طرف متوجہ نہیں تھے ہندوستان پاکستان کو ایک دوسرے کا دشمن تصور کرتے تھے اگر ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ دو کروڑ کشمیریوں کے حق کے حدیرادیت کا مسئلہ کہیں فسا ہوا ہے جس میں یونیٹی نیشن ذمہ دار ہے تو اس طرف توجہ مفضول نہیں تھی بیج میں سے کافی قیپ ہو گیا تھا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو یونیٹی نیشن کی ہیومن رائٹس کانسل کی رپورٹس آئی اس پہ بھی وہ باتیں صاف ظاہر کی گئی جن کا تلقہ میں اور آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں کشمیر کے لوگ کر چکے ہیں ہیومن رائٹس سارنگزائشن کر چکی ہیں تو اسی طرح جو آج لیٹیسٹ آشمی صاحب کی وہاں سپیچ اس سپیچ نے بھی یقیناً ایک بڑا اثر اس لیے کیا کہ جس سیز فائر لائم کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے حقیقت میں جو ہمارا لیے سب سے بڑی مصیبت تھا کشمیری قوم کے لیے وہ یہ خونی لکیر ہے جس خونی لکیر میں کشمیریوں کو تقسیم کر رکھا ہے نہ صرف زمین کو بلکہ ماں کو بیٹے سے بہن کو بھائی سے اس لیے یہ سیز فائر لائم جو ہے جس کو یہ آپ ایل او سی کہتے ہیں یا اس کو جو بھی آپ نام دیں لیکن بنیادی یہ خونی لکیر ہے جو نہ صرف کشمیر کو بلکہ کشمیریوں کو تقسیم کرتی ہے اب نمبر دو اس پر دو فوجے ہیں ایک تو ظاہر چی بات ہے آزاد کتے میں پاکستان لوک آفٹر کر رہا ہے اس لیجن کو وہاں اوکیپائیڈ فورسز ہیں جو اللیگلی وہاں آکے بیٹھی ہے تو اللیگل فورس کے لیے ہمیشہ کوئی لاز اند وہ ہیومنیٹی اور یہ چیزیں بڑی ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم اس اپنے ناجائز قبضے کو زیادہ دعا ہم کیسے بخشیں گے وہاں ہیومن رائٹس فائلیشن تو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن جب وہ سیز فائر لائن پر فائرنگ دون طور سے ہوتی اس دن بھی یہی پار بھی کشمیری شہید اور یہاں بھی کشمیری شہید لہٰذا پاک فوج کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اس کا جواب دیا جائے اور پھر ان کے پکٹ پر فائر کرنا اور ہر فائر پکٹ پر نہیں لگتا اس بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہاں ایک بڑا امپارٹن رول تھا یونائیٹی نیشن ملٹری اوبزرور گروپ کا جو تیسری فورس تھی جو یہ منیجر کرے کہ سیز فائل لائن پر کون وائلیشن کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے تو بدقسطی سے ان کا جو ایک ایفیکٹیو رول تھا اس سائیڈ آپ دیکھیں آزاد کشمیری میں دیکھیں آپ آکستان میں دیکھیں ان کا بڑا ایفیکٹیو رول ہے انہیں ایزی اپروچ ہے وہ جہاں چاہیں جا سکتے ایور ان کا آفیس جو ہے وہ بھی مزفرہ باد مزفرہ باد میں ہے اور ایسا انڈیا ایلاو نہیں کرتا اس سائیڈ تو لہٰذا ان ہندوستان کی اور ان کا جو آفیس ہے وہ دلی میں دلی میں دلی میں سنگر میں بھی ہے لیکن ملٹری جو ان کی ملٹری ایڈ کوارٹر ہے بداویں باغ لیکن گومنٹ کی جازت نہیں وہاں جانے کی آپ جا کے کوئی میمرانڈم پریش نہیں کر سکتے جانے ہی نہیں دیتے کشمیلیوں کو اس تک کو اپنی پہنچ کریں یا وہاں جو ہے ملٹی ایبزر گروپ کے فورسز ان کو سیج فائل لائن پر آنے کی اجازتی نہیں ہو دیتے تو لہٰذا ہندوستان کی یہ ساری چیزیں جو وہ ہر سائیڈ پیچ ہے وہ ڈیپلمائٹک فرنٹ ہو وہ پولٹیکل فرنٹ ہو وہ ملٹری فرنٹ ہو وہ ہیومن ریٹس کا محاذ ہر محاذ پر انہوں نے بہت افنسیو لانچ کیا ہوا تھا پاکستان کے خلاف بھی اور کشمیلیوں کے خلاف بھی لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اب آہستہ آہستہ کشمیر کھل رہا ہے کشمیر اب اوپن ہو رہا ہے اس کے باوجود کہ ہندوستان نے یونیٹی نیشن کے فیکٹ فائنڈ میشن کو علاو نہیں کیا او آئی سی کے فیکٹ فائنڈ میشن کو علاو نہیں کیا امیونیسٹی انٹرنیشنل ایشیا واش انٹرنیشنل تیس بیرو جتنے بھی آپ کی فیمس انسانی حقوق کے خلاف رضی ہیں ان کے مشن کو وہاں نہیں جانے دیا لیکن اس کے بہجور آج آپ کے سٹوڈنٹس یونیسٹی میں ہوں کالج میں ہوں بڑی کوشش کر کے آپ کی بیٹ کے بہن ایون جو سٹیٹ کا ہیومن رائٹس کی جو ان کی اپنی سٹیٹ کی باڈی ہے اس کو ٹکلس کر دیا اس کو کیا تو اب میں سمیتا ہوں کہ بای ون وے آف دی آدھر یہ حق کی آواز جو ہے یہ آپ کشمیر کے بارڈر سے باہر آئی ہے اور تھو پاکستان یہ آپ دنیا کے سنگل سے میں واپس آپ کے پاس بھی آتا ہوں ارشاد میمو صاحب فیلیر تو ہول انڈیا اکاؤنٹیبل فور ہیومن رائٹس عبیوزز انڈیا اکاؤپائیڈ جمو ان کشمیر بل اروڈ اکاؤنٹیبلیٹی آف تا کاؤنسل اٹس میمبر اینڈا گلوبل ہیومن رائٹس ایجنڈا خلیل ہاشمی جو پاکستان کے امبیسیڈن جنیور کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کس قدر ضروری ہے یونیٹ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل کو اپنی کریڈیبلیٹی بچانے کے لیے کہ وہ ہیومن رائٹس کی وائیلیشنز کو نہ صرف پروپ کرے بلکہ جو پروپیو ٹیٹرز ہیں وہ اس کو بھی ریکمنڈ کرے کہ ان کو جو ہے وہ انصاف کی کٹہرے میں رائے جائیں دیکھیں یہ تیسری بڑی باڈی ہے یونیٹی نیشن کی ایمی رائٹس کاؤنسل اور جتنا کشمیر پہ ابھی تک جتنی کچھ اگر تینجیبل آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کوئی رپورٹ سے آئی ہیں تو وہ اسی بڈی کے آئی ہیں دوہزار ٹھارنگ کی رپورٹ دوہزار انیس کی رپورٹ انہوں نے ان رپورٹس میں رائٹ آف سال ریٹرمنیشن کا بھی ذکر ہے ان رپورٹس میں ایک انٹرنیشن انکوائری کمیشن کا بھی ذکر ہے تاکہ جن لوگوں نے جرائم کی ہیں ان کو سزا دی جا سکے سپیشل ویزرچ کا بھی ذکر ہے ابھی اگر آپ کو یاد ہو ایک لاس ویک میں ہیومر رائٹس کانسل کا جو جو سیکیٹیریٹ ہے اس کے ایکسپرٹس نے کشمیر کے اوپر ایک بڑی اچھی رپورٹ دی ہے اس میں باقی باتیں تو ظاہرہ ہیومر رائٹس کی جب ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے ایک جیسی ہو جاتی ہیں لیکن جس چیز نے مجھے بڑا سٹرائک کیا وہ یہ تھی کہ اس نے کہا ہے کہ جو ڈیمو گرافک چینج کی بات ہے وہ اب ہونا شروع ہوئی اس نے ذکر کیا اور پھر آپ دیکھیں کوئی انٹرنیشن ادارہ اس طرح کی بات نہیں کر رہا تھا تھوڑا بات جینو سائیڈ بات کی تھی لیکن کسی دوسرے ادارے نے ڈیمو گرافک چینج کو ایک سیریس تھرائٹ کے طور پر نہیں لیا تھا تو فیس ٹائم اس رپورٹ نے ڈیمو گرافک چینج کو ایک سیریس تھرائٹ کے طور پر لیا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہیمر آئیٹس جتنے ادارے ہیں یہی وہ ادارے ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک جرایمز جو ہوتے ہیں جنگی جرایمز یا سیویلین آبادی کے خلاف جو جرایمز ہوتے ہیں یا انسانی حقوق کے خلاف جو کام کرتا ہے ان کے خلاف جو بنیادی داکومنٹیشن کا جو کام ہے یا جو کیس ہے یا جو مقدمہ قائم کرتے ہیں وہ یہی ادارہ کرتا ہے انسانی حقوق کانسل کرتے ہیں تو اس ادارے میں ہمارے لوگ بھی ہر سال جاتے ہیں دو تین بار جاتے ہیں انہوں نے بڑی افرٹ کی پاکستان امبیسی جو ہے وہ بڑی افرٹ کرتے ہیں دنیا کے اون بہت سارے لوگ ہیں میں چونکہ بہت کلوزلی اس کو واج کرتا ہوں تو ہیومن رائٹس پر کام کرنے والے بے شمار لوگ کوئی امریکی ہے کوئی بریٹش ہے کوئی افریقہ سے تعلق رکھنے والا ہے وہ کشمیر پر نظر رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو اٹھاتے رہتے ہیں ایک دو باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی کووڈ اوور نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریٹش پارلیمنٹ میں جو دیبیٹ کشمیر پہ ہوئی اس میں تین بار رائٹ اف سال دیٹرمنیشن کی بات کی گئی ہے دیکھیں ہیومن رائٹس کی بات تو سب لوگ کر دیتے ہیں لیکن رائٹ اف سال دیرمنیشن یعنی کشمیری کا یہ مسئلہ پولیٹیکل ہے لوگوں کو رائٹس کا مسئلہ ہے ان کو بیسیک ان کو اپنا فیچر کا فیصلہ خود کرنا ہے اس کی بہت کام بات ہو یہ دوبارہ آخری بار میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک اور بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے وہ ہے فورم فار ہیومن رائٹس ان کشمیر تو یہ انڈینز کا فورم ہے اس میں بڑی سینئر لوگ ہیں جن میں سابق ہیں سیکیٹری خاتجابی ہیں کوئی ائر مارچلز ہیں کوئی ملک بڑی پرومیننٹ انڈینز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی چھٹے مٹے لوگوں نے جا کے رپورٹ سے اس رپورٹ میں بیشمار باتوں کے علاوہ ایک بات یہ کہہ یہ ہے کہ کشمیر ویلی میں جو ایلینیشن ہے اندوستان سے دوری یا جنابیت جو ہے وہ تیزی سے مکمل ہو چکی ہے اور مزید اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انڈینز جو سٹیٹ ہے اس نے کشمیری میڈیا کو عالموس بیبس کر دیا گتلس کر دیا بکار بنا دیا یعنی اس میں اب کچھ چھپنے کے قابل نہیں اس کو رکھا اور جب کچھ چھوٹا موٹا جو لوگ چھاپتے ہیں ان کو تھانے میں بلپل اسٹیشن میں حاضری دینا پڑتی ہے کہ آپ دے رہے ہیں تو میڈیا کو انہوں نے ریلیوینٹ کر دیا ایک کلچرل اسالٹ کشمیر کے اوپر ہو رہا ہے آپ نے دیکھا وہ اردو زبان کو خاتم کر دیا رسمل خاتم کر دیا اور اس کے ساتھ بھی ان کا اپرن ہے جسے پچھلے دنوں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بھی حملے شروع کر دی ہیں کہ اس کی پاداش میں اس کی آرڈ میں جو ہے وہ اسلحہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ کشمیریوں کا جو اپنا ٹلیت ہے اس کو بھی فیرن جو ہے اس کو بھی لیا جا رہا ہے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایک کلچرل انسلاٹ کا ایک حصہ ہے مثلا جیسے کشمیریوں کا جیسے میں نے آپ کو بتایا زبان اردو زبان ان سے چھین لینا ان کا رسمل خات ان سے چھین لینا ان کا فیرن جو ایک ٹرائیڈیشنل لباس ہے اسے چھین لینا اور اسے آپ نے مجھے ایک اور بات مجھے یاد دلائی بہت سارے کشمیری اخبارات نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ بمبئی سے بہت سارے جو ہے نا کوزین یا اداکار اور تاپ جو سیلیبریٹیز نے آئے اور انہوں نے آکے کہا سنتور ہوتل جو سری نگر کا بڑا مشہور ہوتل ہے جیل کے کنارے کہا تھے وہاں بیٹھے اور انہوں نے کہا جی ہم اب وازوان ویجیٹیرین وازوان متعارف کرائیں گے ویجیٹیرین وازوان آپ سوچئے وازوان کا کشمیر میں کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ تازہ دمبا زبا کے بغیر یعنی تازہ گوش کے بغیر کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ وہ بن ہی نہیں سکتا اب انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا ویجیٹیرین وازوان رہے ہیں تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ کلچرل آنسلات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ دیکھیں کشمیریوں کا جو کلچر ہے اس کی تاریخ پانچ ہزار سال کی ہے وہ یہ ریٹن ہے ہسٹری یہ ڈاکومنٹیڈ ہسٹری ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ زبانی کے لمحے باتیں نہیں ہیں شاعری ہے عدب ہے لٹریچر ہے بے شمار چیزیں ہیں کشمیری صوفیہ کی جو تاریخ ہے وہ بھی بہت بہت سینکڑوں سال پر آنی ہے تو اس ساری چیز کو انہوں نے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بدل دیا جائے ایک ہندو کلچر کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے سید جوسر نسیم صاحب اگر ہم نے ریٹنیشنز کے حوالے سے بات کریں ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے کہ یہ وہ سٹیک ہولڈر ہے جس نے اپنی ریزولیشنز پاس کی اور کہا کہ جی کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو اب تسلیم کرتے ہیں اور ہم انشور کریں گے پہلے ایک باڈی بنائی گئی اور اس کے بعد پھر کمیشنز اور اس کے اوپر بڑی ریپورٹس اس نے ریپورٹس کا ذکر بھی انہوں نے کیا کیا یہ ادارہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے اپنی اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ دلوایا جائے اس پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو بالکل مکمل طور تو فیلیر نہیں کہا جا سکتا فیل ضرور ہوا ہے اور اصلاح کی گویائش بالکل موجود ہے اور دوسرا اب میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کسی آتک عالمی برادری کی آنکھوں میں دول جوکنے میں کسی آتک وہ کامیاب ہوا جس کی وجہ سے ہمارے اس مسئلے کو کافی سیٹویک لگا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ پنڈک جوائلال نیرو یا گاندی کو پوری دنیا مڑے لیٹوں کے پور پر جانتی ہے ہسٹری بھی جانتی ہے انڈیا کی انہوں نے جس طرح کشمیریوں نے یا پاکستان نے ان پر یقین کر لیا اس طرح انہوں نے بھی کیا اور یونائٹی نیشن کی ریزولیشنز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پانچ جنوری انہیں سو لچاس کی جو ہے اس میں روڈ میپ تک اس کے اے ٹو زیڈ دونوں ملکوں نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے طور پر ایکسپٹ کیا جب دونوں پارٹی راضی ہو جائیں کہ ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے اور انہی رولز کے تحت جو آپ ہمیں دے رہے تو اس وقت جو اوپر باڑی ہوتی ہے وہ سمجھ دیا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں ہندوستان ہر جگہ جا کے فراڈ بھی کرے گا اور اس میں بدماشی بھی کرے گا اور بدیانتی بھی کرے گا تو یہ ہندوستان نے کیا جس طرح آپ اس چیز کے وٹمس ہیں یہ ہمارے سکالر ہیں اس کشمیر کی اسٹری کے لیے ہم بیٹھے ہوئے یہ کہیں گے کہ پندر جوائل لال لہر انہیں نصف کشمیریوں کے ساتھ لال چوک میں تقریر کرتے ہوئے یونائٹی نیشن کے اندر ان کے نمائن دینے انہوں نے خود پاکستان کے ساتھ خاتوں کے دعبت میں ہر جگہ یہ بات مانی کہ جیسے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حق کے خود ارادیت کے درمیان ہم دیوار نہیں بن سکتے we don't believe in forced marriage اگر یہ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم باوکار قوم کے طور پر اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں جب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے آپ کے سامنے تو اگلے میں تو یقین کرنا ہے لیکن وہ اس نے بدیانتی کی ہندوستان کا جو ایلر تھا جو ہندووتا کی ڈاکٹرین انیس سو چوویس سے ہی کسی نہ کسی طریقے سے موجود تھی کانگرس کے اندر بھی موجود تھی یہ قصہ اس میں موجود تھا بھاگی پارچوں کے اندر بھی موجود تھی اور آہستہ آہستہ جب یہ بی جے پی برسنک دار آتی ہے تو وہ سارے اس concept کو لے کے آتی ہے جو سیکیولر ڈیموکریٹک کنٹری ڈالجیس ڈیموکریسی انڈا ورلڈ کے concept کو بالکل ختم کر کے جو انڈا اکھنڈ بھارت کا اکھنڈ بھارت سامنے آجاتا ہے اور یہ اکھنڈ بھارت سامنے آنے کے بعد پھر ہماری کوششیں دنیا کو یہ سنجانے میں کسی آت تک کامیاب ہوئی پاکستان کی بھی کسی آت تک کامیاب ہوئی کہ اصلی ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ آج موڑی کی شکل میں دنیا کے سامنے ہے یہی وجہ ہے کہ موڑی کی ان غلطیوں سے جن کا تذکرہ میرے بھائی نے ارشاد محمود صاحب نے فرمایا کہ وہاں جو اس وقت جو وہاں تینک ٹینک سے ہیں یا ان کے بڑے اچھے لوگ ہیں ہندوستان کے اندر موجود جو حالات اور گرانوڈ ریالٹیز کو سمیتے ہیں جو مسئلے کے حل کا پورا من حل بھی چاہتے ہیں لیکن ان کی اپروچ نہیں ہے اس پالسی میکنگ انیسٹیوشنز تک جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس لیے وہ خود مایوس ہے آج ہندوستان کی بانی پارٹی آزادی کی فانڈر کانگرس جیسی بڑی جماعت جو اللہ نیرو اندرہ گانڈی اور اس خاندان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ بھی آج ہندوستان کے اندر ناکام ثابت ہو چکی ہے اس لیے کہ جو کچھ بی جے پی نے کیا اس کے کرنے سے نہ صرف مسئلہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا جتنی ہومن ڈائیٹس وائلیشن ہوئی جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا جس طرح آپ نے ہماری پوری تذکرہ کیا جو جیلوں کے اندر بند ہے وہاں کوئی آپ کو جب لائف آہ رائٹ ٹو لائف ہی نہ رہے تو باقی ہومن ڈائیٹس کیا ہوتے ہیں آپ کو وہاں دیدگی کا حق ہی نہیں ہے جو وہاں دیکنی اللہ کے لیے قابل فوج کشمیر کو چلا رہی ہے تو ان حالات میں آج میں یہ بات وصوق سے کہتا ہوں میں سمجھ تب ہی ہوں اور یہ اب جو ہماری کوششیں ہیں جس طرح جنیوہ کے اندر جو ہومن ڈائیٹس کوسل میں ایک پالسی بنتی ہے ایک سیٹویشن بنتی ہے پوری دنیا کے انجیوز وہاں ہوتے ہیں نیبر کنٹریز وہاں ہوتی ہیں تو جب یہ ساری چیزیں گھٹھی ہوتی ہے تو پھر جا کے جنرل اسیمیلی میں اس پہ کوئی نہ کوئی کاروائی ہوتی ہے بات ہوتی ہے مجھے یہ یقین ہے ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ کوشش ہے کہ ہندوستان پاکستان اس مسئلے کو حل کرے لیکن اگر کسی طرح ہندوستان نے اپنی ان بدماشیوں سے باز نہ آیا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو آپ کا سوال تھا کہ یونائٹنی نیشن کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا قدار ادا کرنا پڑے گا ورنہ یونائٹنی نیشن کا جو انجام ہوگا کل لیگ آف نیشن سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یونائٹنیشن کے دوبارہ کردار کے حالے سے ہم بات کر لیتے ہیں فرسٹ سیپس میں ان یور اپینین یونائٹنیشن کو ازا باڈی ازا سٹیکھولڈر ازا ایک مین پلر کے کیا کرنا چاہیے ایسا جس سے کشمیریوں کی زندگی کے اندر آسانی ہو سکے اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اگر نائنٹی فورٹی ایٹ کا جو رسولیشن ہے اور پانچ جنویری جس کا یوسف نسیم صاحب ذکر کر رہے تھے تو بڑا زابدستی انہوں نے لے آٹ کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کام تو سیس وائر تھا چلے ابھی اللہ کا شکر ہے سیس وائر ہو گیا یہ بڑی انکریجنگ ڈیولپمنٹ ہے اور میں اس سے ریالی بڑا خوش ہوں کیونکہ جو لائن اف کنٹرول کے اوپر رہنے والے بیبس لوگ ہیں ان کی تعلیم حال ہر پوری نسلیں تباہ ہو گئیں اس لائن اف کنٹرول کے فائرنگ کے لئے سے تو اللہ کا شکر ہے یہ تو ہو گیا نیکس ٹپ ہے آپ کا آپ ایک پولیٹیکل پروسس شروع کریں اور اس پروسس کے اندازے میں یونیٹی نیشن تو کہتا ہے ڈیمیلٹریزیشن ہونے چاہیے اور پھر پلا بیسٹ ہونا چاہیے پلا بیسٹ ایڈمیسٹرز کا تکارہ رہے ہیں وہ تو ایک یونیٹی نیشن کا بلیکی آج کے زمانے میں جو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے کشمیر کے انتر ہماری لیڈرز جیل میں کوئی ڈائلاغ کوئی سلویشن کی طرف آپ آتے ہیں تو آپ کوئی کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑتا ہے آپ انہیں ڈیل سے رہا کر دیں جن کاف نے ذکر کر دیا تاکہ وہ باہر تو آئیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان کو کرنے دیں تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ پبلک موپلائزیشن کریں بات کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلیک لاز کو ختم کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اٹلیس شہروں سے کوئی فیز اوٹ ڈیملیٹرائزیشن تو کریں تاکہ لوگ جو ہے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکیں میڈیا کے اوپر جو آپ نے کتگنے لگائیں ہیں ان کتگنوں کو آپ پہتائیں تاکہ میڈیا آزادی کے ساتھ جو بھی واقعات ہیں میں نہیں کہتے کہ ہماری حق میں یا کشمیریوں کے حق میں رپورٹ کریں جو کچھ زمین پہ ہو رہا میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ رپورٹ کریں سرچ لکھیں وہ رپورٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ کشمیریوں کو کشمیر کے لوگوں کا آپس میں بات سیدھ کرنے دیں دیکھیں ابھی حریت کا میں بات رہا تھا میروائی صاحب جو ہے کوئی سترہ ماہ سے ان کے گھر کے پاس ہے جہاں وہ امام ہیں جہاں وہ ہر جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں نہیں جا سکے گلانی صاحب تو دو ہزار آٹھ یا دس سے تقریباً کبھی انہوں نے دروازے سے باہر نہیں انکر نکلنا دیا باقی ابھی یاسین صاحب کا باقیوں کا میں لمبی ہو جائے گی بات سب لوگوں کے ساتھ ایک اتنا ورس قسم کا سلوک ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی سیاسی قیدیوں کے ساتھ یا سیاسی مخالفین کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک ایسا سلوک نہیں کرتا تو اس سلوک کو آپ ختم کریں ان کی فیملیز کو ان لوگوں کو آزاد کریں تاکہ یہ کشمیر کے اندر لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر انڈیا اور پاکستان کی بات آتی ہے کہ وہ آپس میں بات سید کریں ابھی تو ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئی کمیشنز ہیں ان کا جو سٹاف ہے وہ بھی بہت ہی مینیمم لیول پیئر ڈپٹی آئی کمیشنز وہاں کام کر رہے ہیں اس کو پھر آپ اپکریڈ کریں تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹراجیکٹری نہیں ہے پورا ایک سسٹم موجود ہے ماضی میں بہت ساری ڈائلہ ایک پولیٹیکل بیل چاہیے یہ جو سیسوائر کا اعلان ہوا ہے اگرچہ ڈرمیٹک ہے اچانک ہے لیکن جو پرامیشنر ہمارے پاکستان نے اس کے بعد بیان دیا ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس چیز کو بڑا آپ نے دیکھاؤ گا کال ان کے ٹویٹس پی چپے ہیں ٹویٹس پی آئے ہیں اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بڑے انکاریج ہیں اور وہ آگے کی سٹیپس دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے کی سٹیپس کے میں نے کہا ہے انڈیا بکہ اندر بھی میں نے نا میڈیا کو کافی ایکسٹینسیو لی پچیس خاص پر پچیس فبریری کو یہ ہوا ہے اُس دن سے منیٹر کیا تو ابھی ایک 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 سائٹمنٹ ضرور موجود ہے ایک سائٹمنٹ کی ایک بجہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں پانچ اگر سے لے کے آج تک کشمیر میں کچھ کچھ نہیں ہو نہیں اندرستان کو کوئی قابل زکر کامیابی نہیں دیدی سی الیکشن آپ نے گرائے کشمیری مسلمانوں سے صرف آپ کے تین بندے جیت سکے وہ بھی اس لیے جیتے ہیں کہ وہ ٹرن آؤٹ کم ہو گیا تھا بائی کارٹ سا ہو گیا تھا آپ نے جتنا بھی ایفرٹس کی نارمل ایسی بحال نہیں ہو سکے لوگوں نے آپ کے اس پروسس کو ایکسیپٹ نہیں تو کشمیریوں کے دل دکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے فیصلوں کو ریجکٹ کر چکے ہیں بے شمار دفعہ ریجکٹ کر چکے ہیں اب اندرستان بھی چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے تو میں سامیتا ہوں کہ اندرستان دکلی بھی سال آگیا ہے اور اب اس سے کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی بہت اوپننگ مل سکے اگر کوئی راستہ نکلتا ہے پاکستان اس کے لیے بہت والکمنگ ہے اور پاکستان میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشیپ ہے جو ملٹری لیڈرشیپ ہے وہ آج سے نہیں ہے پرامی شریف مران صاحب برسر اقتدار آنے سے پہلے سے کہہ رہے ہیں وہ پیسے پیسے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے بہت کی کمی کے باعث ہمیں پروگرام این ختم کرنا پڑا ہے صحیح جیوسف نسیم صاحب اور شاہد محمود صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی بیلیوبل طریقے سے آج کی ٹاپک کے حوالے سے کانٹرپیٹ کیا اور نازم بلکل آپٹکس جو ہیں بڑے ہوففل ہیں بڑے حوصلہ آفزاں ہیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کشمیریوں کی زندگیوں میں آنے والے وقت کے اندر ہم کتنی آسانی دیکھتے ہیں اور یقیناً پاکستان کی ایفرٹس اپنی جگہ موجود ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آگے آنا چاہیے یونیٹی نیشنز کے اندیداروں کو بھی آگے آنا چاہیے پی فائف جس کا ہم بڑا ذکر کرتے ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے فرانس جو ہمیں ایفرٹی ایف کے اندر کافی ٹاپ ٹائم دینے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن فرانس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی صرف ٹریڈ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ انسانیت بھی کچھ ہوتا ہے کشمیری بیکزین ستنا یاسر رحمان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی